بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھ رہے ہیں آپ ولاؤگومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھ زاہد اور ناظرین اس وقت میں موجود ہوں موری گیٹ اندرون لاہور میں اور اس کی ایک میں چھت اور موجود ہیں ایک حویلی کی اگر آپ بیک سائٹ پر یہ منظر دیکھیں یہ اندرون لاہور کی جو پہچان ہے جو اس کی چھتے ہیں اور جو بیلڈنگز آپس میں ملی ہوتی ہیں موری گیٹ میں بہت مشہور بیلڈنگ ہے ایک حویلی ہے بنیادی طور پر اور اس حویلی کا نام ہے نو نحال سنگھ حویلی جب میں یہاں پر آیا تو کوشش تو ہی میں اندر جا کے دکھا سکوں لیکن کیونکہ سنڈے ہے اور کوئی شک بھی موجود نہیں تھا تو اس ویسے میں اندرون نہیں جا سکا لیکن میں آپ کو ایک چھت سے اس کا ویو ضرور دکھاتا ہوں یہ آپ میرے بیک سائٹ پر یہ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں this is your نو نحال سنگھ کی حویلی اور بنیادی طور پر پہلے میں آپ کو نو نحال سنگھ کے حوالے سے بتاتا چلوں جب سکھوں کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی 1799 میں راجہ رنجید سنگھ پنجاب کا حکمران ٹھیرا اور اس نے قریباً 40 سال تک حکومت کی 1839 تک اور 39 میں اس کا بیٹا آیا کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ کو اسی سال قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا 16 سالہ بیٹا جس کا نام تھا نو نحال سنگھ وہ پنجاب کا حکمران بنا نو نحال سنگھ نے اس کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا 1830 میں اور 1840 تک اس کی کنسٹرکشن ہوتی رہی یہ چار منزلہ امارت ہے اور جس کا ایک بیسمنٹ بھی ہے لیکن بیسمنٹ وہ اب ختم کر دیا گیا ہے بیسمنٹ میں کوئی جا نہیں سکتا بڑی مشہور زمانہ ایک فلم ہے جو پاکستان کی بلوگ بسٹر موی تھی بول فلم اس کی شوٹنگ بھی جو ہے وہ اسی بلڈنگ کے اندر ہوئی تھی اپنے سامنے آپ یہ جو بالکونی دیکھ رہے ہیں جو نکلا ہوا حصہ ہے بلڈنگ سے باہر اسے پرانے دور میں جھروکا جھروکا کہا جاتا تھا پورا نام اس کا ہوتا تھا جھروکا درشن یہ گورنمنٹ وکٹوریا گلز ہائی سکول سیکنڈری سکول کے نام سے یہ جانی جاتی ہے بہت کم لوگوں کو اس کا پرانا نام پتا ہے لیکن اصل جو اس کا نام ہے وہ نو نحال سنگھ کی حویلی ہے اور یہ تھا آج کا ہمارا اپسوڈ بلاغمنٹری کا جس میں ہم نے آپ کو بلڈنگ کا جس کا نام نو نحال سنگھ کی حویلی ہے اس کا وزیٹ کروایا آپ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے اپسوڈ میں ایک نئی بلڈنگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اپنا بہت سارا کیا لکھئے کا اللہ حافظ